بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بحریت سے ہوں گے تو آج چوزوں کا سولویں دن ہے تو سولویں دن ان کو گمبوڑوں کی ویکسین ہونی ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ یہ کہ پندرویں دن ان کو فلیشنگ کرنی ہے فلیشنگ اس بار میں نے میڈیسن سے کی ہے تو وہ میڈیسن بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کنڈیشن کی دیکھ سکتے ہیں چوزوں کی ماشاءاللہ کنڈیشن بہت اچھی ہے تو ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کونسی میڈیسن میں نے یوز کی ہے فلیشنگ کے لیے تو ساتھ ساتھ میں نے فیڈ کے برطن دوسرے بھی ڈاکھ دیئے تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ جی ایڈیسن جو میں نے یوز کی ہے نیفریٹون اس کا نام ہے تو اس کے امپر اس کے بہت سارے فائدے لکھے ہوئے ہیں تو جیسا کہ گردو کی سوجن پیٹ میں پانی فلیشنگ کی ضرورت اور باقی بہت سارے جو ہے اس کے فائدے ہیں اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو چوزوں میں زیادی جذب نہیں ہوتی پہلے ہفتے میں تو اس کی وجہ سے مواد بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ اس کو جذب کرنے میں اہم کی زیادہ ادا کرتا ہے تو انڈو کی پیداوار میں برانے کے لیے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اس کے فائدے ہیں تو فلیشنگ کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں فلیشنگ کی ضرورت فلیشنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ استعمال اس کے بیک سائٹ پر لکھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس دعا کو ہر دو افتے کے بعد دو دن تک استعمال کرنا چاہیے لازمی اس سے ان کے گردے جو ہیں وہ صاف ہوتے ہیں تو اس سے ان کی گروث بھی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ ادھر لکھیں ایپری ٹاؤن 200 گرام 60 لٹر سادہ پانی میں مطلب دو گرام ایک لٹر پانی میں آپ اس کو استعمال کریں ہر دو ہفتے کے بعد دو دن کے لیے لغاتار اس کو استعمال کرائیں تو اس کے علاوہ باقی کسی بھی دعا کہ اسمال کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو فلیشن کے لیے اس کو تین سے چار گرام تین سے چار گرام ایک لیٹر پانی میں استعمال کریں تو اس سے فلیشن اچھی ہو جاتی ہے اور چوزے میں جو کمزوری چینی کی وجہ سے ہو رہی تھی اب وہ کمزوری نہیں ہوئی ان کو فلیشن کرنے سے تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے تو ابھی میں آپ کو ویکسین ابھی بتاتا ہوں پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن آپ پھر بتا دیتا ہوں کچھ نیا بندے ہوں گے تو ان کو بتا لائے دے گا کہ ویکسین کس طرح کرنی ہے ان کی تو آج سول ماہ دن ہے تو یہ فلیشن میں نے کال پندر میں دن کی تھی تو فلیشن کے بعد بیٹامین یوز کریں آپ تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ویکسین کیسے کرتے ہیں تو یہ ہے ویکسین یہ وہی ویکسین ہے جو آٹھوے دن ہوگی تو اس کو سول ماہ دن پھر کرنی ہے تو اس پانی میں مکس کریں گے تو کچھ ہی سیکنڈ میں ایک دو سیکنڈ میں یہ مکس ہو جائے گی تو ابھی آپ کو یہ کھل کے دکھاتے ہیں یہ اس کی سیل ہوتی ہے تو میں نے اس کی سیل کو کھول دیا اب یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹک جیئے اس میں تو ابھی یہ دیکھیں یہ بلکل ہتم ہوگی ہے بہت جلدی یہ جذب ہو جاتی ہے مکس ہو جاتی ہے بعد میں اس کو اس طرح مکس کھا لیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو مکس کھا لیا ہے تو اس کو ڈالنے سے پہلے تقریباً چوزر کو پیاسا رکھنا پڑتا ہے ڈیرھ دو گھنٹے تک پیاسا رکھیں اس کے بعد ڈالیں تاکہ یہ دو گھنٹے کے اندر حتم کر لیں اور اپنے چوزوں کی حساب سے پانی ڈالیں میں نے اس میں آٹھ لیٹر پانی لیا کیونکہ میرے پاس کچھ انکویٹر کے جو چوزے نکلے وہ بھی ہیں کچھ بڑے چوزے بھی مڑکے بھی ہیں تو ان کو بھی میں ڈالوں گا تو اس لئے میں نے آٹھ لیٹر پانی لیا آپ اپنے چوزوں کے حساب سے لیں تو یہ تقریباً یہ دو گھنٹے سے پہلے ہی حتم کر لیں گے ڈیرھ گھنٹے تاکہ یا گھنٹے تاکہ حتم کر لیں گے تو وہاں بھی اپنے چوزوں کے حساب سے لیں تاکہ دو گھنٹے کے بعد اس کا حساب جو ہوتا ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے نا ویکسین ہتم ہو جائے تو میں نے ویکسین سب بٹکبول میں ڈال دیا ہے تو وہاں پہ میں ان کو ڈال دوں گا جلی یادی تو تو میں نے ان کو ویکسین ڈال دیا ہے تو اچھے طریقے سے یہ ویکسین کا پانی پی رہی ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک گھنٹے سے دیر گھنٹے میں حتم کر دیں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی جس ویڈیو میں میں آپ کو اگلی ویکسین کا بتاؤں گا اور وہ ویکسین پچیس میں دن میں ہوگی تو سیم چوبیس میں دن میں آپ نے فلیشن کرنی ہے اور پچیس میں دن میں آپ نے ویکسین کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ اسے ضرور پائدہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہوتا آپ اس اللہ تعالیٰ